اسلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پہرے چاہنے والو علم نجوم جوتش یا آسٹالوجی اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے یا اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں سب سے پہلے آسٹالوجی کی بیسکس کے اوپر میں بات چیت کر رہا ہوں کیونکہ بیسکس سمجھنے سے ہی ہم اس علم کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اور مزید آگے جب لیکچرز آئیں گے تو اس وقت پھر میں یہ جو بیسکس ہیں شاید ان پر لیکچر نہ دے پاؤں تو اس لیے اس کو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ سب سے پہلے اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کی بیسکس سمجھنا ضروری ہے اور اسی پہ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں اور اس کو مختلف حصوں میں بانڈ کے میں نے اس کی آسانی پیدا کی ہے تاکہ آپ اس کی پیکٹس بھی کر لیں تو جس کو بھی شوق ہے جو بھی سیکھ رہا ہے جو بھی سیکھنا چاہتا ہے میری صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ ان لیکچرز کو دیکھ کے آپ نے ایک تو اپنے ریجسٹر یا کاپی رکھ لیں اس پہ یہ نوٹ کرنا شروع کریں آپ دوسرا دن میں ایک یا دو مرتبہ اس کی رویئن کر لیں آپ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کھول کے بیٹھ جائیں اور رٹا لگانا شروع کر دیں نہیں بلکل اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو جو آگے بڑھے گا تو یہ لیکچرز آگے بڑھیں گے یہ علم جو جو اس کی ہم نے سیکھنا مزید آگے کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں اس وقت پھر آپ کو کام آئیں گی اور اس وقت یہ جب آپ نے اس کی سٹڈی کی ہوگی آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو پریڈکشن کرنے میں اویرنیس لینے میں یا اویرنیس دینے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی تو شروع کرتے ہیں آج جو ٹاپک ہے جو اس کا ٹاپک ہے وہ پھر وہی کنڈلی وہی زائچہ وہی زوڈک چارٹ اسی طرح یہ نمبرنگ ہاؤسز پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانجوہ چہمہ ستھوہ آٹھوہ نوہ دسوہ آج میں آپ کو اس کنڈلی میں اس زائچے میں سٹار کس گھر میں یا کس زوڈک سائن میں بادشاہ بنتے ہیں اور کس زوڈک سائن میں وہ فقیر بنتے ہیں ہم اپنے اردو میں اردو کی جو آسٹالوجی کی زبان ہے اس میں ہم اس کو فقیر اور بادشاہ یا بادشاہ یا فقیر کہتے ہیں اور انڈین آسٹالوجی میں اس کو اچ یا نیچ کا کہتے ہیں سٹار کس گھر میں کس بھاؤ میں کس راشی میں کس زوڈک سائن میں یا کس برج میں وہ اچ کا ہوتا ہے مطلب بادشاہ ہوتا ہے اور کس زوڈک سائن میں راشی میں یا برج میں وہ نیچ کا مطلب فقیر ہوتا ہے تو اس پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پھر ہم سورج سے ہی شروع کرتے ہیں سورج اس زوڈک چارٹ میں اس کنڈلی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورج کس گھر میں مطلب کس زوڈک سائن میں یا کس برج میں بادشاہ بنے گا تو سورج برج حمل میں یا پہلے گھر میں سورج بادشاہ بند اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہم کمر کو لیتے ہیں چاند کو تو چاند جو ہے وہ دوسری راشی میں یہ چارٹ میں جہاں بھی ہو ابھی تو میں یہ سمجھانے کے لیے ایک نمبر سے شروع کر رہا ہوں شاید کسی کی دس نمبر سے بنے کسی کی سات نمبر سے بنے کسی کی چار نمبر سے بنے چار نمبر سے مطلب لگن اس کا چار نمبر ہو لگن یہ 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 یاد رکھیے گا اس کو آپ نے لگن ہی کہنا ہے لگن ہی سمجھنا ہے یہ آنے والے چارٹس میں آپ کے لیے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ جو خانہ نمبر ایک میں نے جو لکھا ہوا ہے یہ ہر ایک کی کنڈلی چارٹ ایک نمبر سے نہیں بنے گی کسی کی تین نمبر سے بنے گی کسی کی سات نمبر سے بنے گی کسی کی اب خانہ نمبر ایک نہیں کہنا اب میں اس کو آج سے لگن کہوں گا یہ لگن ہے یہ دوسرا گھر ہے میں آج روٹین چینج کر لی ہم ماشاءاللہ کافی سیکھ چکے ہیں تو آج سے یہ روٹین چینج ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سورج جو ہے وہ خانہ نمبر ایک گھر نمبر ایک راشی یا برج نمبر ایک میں اچھکا ہوتا ہے یا آپ کہنے بادشاہ بنتا ہے اسی طرح کمر چان یہ خانہ نمبر دو میں بادشاہ بنتا ہے اسی طرح اتارت اتارت جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں چھے نمبر اس کا اپنا گھر ہوتا ہے اپنے ہی گھر میں اچھکا ہوتا ہے یا بادشاہ بنتا ہے اتارت اسی طرح لیکن وہ چھے نمبر میں بنتا ہے اتارت کا جو ہے دوسرا گھر تین نمبر بھی اس کا گھر ہے لیکن وہ چھے نمبر برج میں برج سنبلہ میں وہ بادشاہ بنتا ہے اسی طرح زہرہ زہرہ جو ہے وہ خانہ نمبر بارہ میں بادشاہ بنتی خانہ نمبر بارہ میں بادشاہ بنتی اسی طرح مریخ مریخ جو ہے وہ خانہ نمبر دس یا برج نمبر دس میں یا برج جدی میں کیپکون میں بادشاہ بنتا ہے اچھکا ہوتا ہے اسی طرح مشتری مشتری جو ہے وہ خانہ نمبر چار میں برج سرطان میں بادشاہ بنتا ہے اچھکا ہوتا ہے مشتری اسی طرح جو زہر ہے زہر خانہ نمبر سات میں اچھکا ہوتا ہے یا اسے کہلیں یہ بادشاہ بنتا ہے تو اس طرح ایک دو تین چار پانچ چھ سات جو ہمارے مین جو سٹارز ہیں وہ کس کس راشی میں یا کس کس برج میں راشی کا مطلب برج یہ میں انڈین آسٹالوجی کے الفاظ مجھ سے نکل جاتے موں میں تو برج کو راشی کہا جاتا ہے کس برج میں کس راشی میں یہ اچھکے ہوتے ہیں یا بادشاہ بنتے ہیں وہ آج میں نے آپ کو بتایا اسی طرح دو جو سایا گرا ہیں یا سٹار ہیں وہ رہ گئے رہو اور کیتو رہو اور کیتو رہو جو ہے وہ دو نمبر میں اور تین نمبر میں بادشاہ بنتے ہیں کیونکہ ان کے اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا یہ جس گھر میں بیٹھتے ہیں اسی گھر کے مالک بن جاتے ہیں رہو دو اور تین میں یہ بادشاہ بنتے ہیں چھے میں نہیں تین میں بادشاہ بنتے ہیں اسی طرح کیتو جو ہے وہ نو میں اور آٹ میں بادشاہ بنتے ہیں سات میں بھی کہا گیا بادشاہ بنتے ہیں یا اچھ کا ہوتا ہی ٹھیک ہے تو آج میں نے آپ کو سٹار کے کس کس گھر میں اچھ کا مطلب بادشاہ بنتے ہیں وہ بتائیں اور یہ یہی ترتیب رہے گی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹار کس کس گھر میں نیچ کے ہوتے یہ نیچ میں کس کس گھر میں ہوں گے وہ میں آپ تو بتاتا ہوں سب سے پہلے سورج سورج ایک میں بادشاہ بنا تو بالکل اس کے سامنے خانہ نمبر سات یا برج نمبر سات برج میزان اس میں نیچ کا ہوتا ہے مطلب فقیر بن جاتا ہے وہ فقیر بن جاتا ہے جب نیچ کا ہوتا ہے اسی طرح کمر خانہ نمبر دو میں بادشاہ بنتا ہے اور خانہ نمبر اس کے بالکل سامنے خانہ نمبر آٹھ میں وہ نیچ کا ہو جاتا ہے فقیر بن جاتا ہے یعنی اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی اسی طرح مریخ مریخ خانہ نمبر دس میں اچھکا ہوتا ہے بادشاہ بنتا ہے اور بالکل اس کے سامنے جو خانہ نمبر چار ہے یا برج سرطان ہے اس میں یہ نیچ کا ہوگا فقیر بن جائے اسی طرح زہل سات نمبر میں بادشاہ بنتا ہے اور ایک نمبر میں یہ فقیر بن جائے گا یہ نیچ کا ہو جائے اسی طرح زہرہ جو ہے وہ بارہ نمبر میں اچھکی ہوتی ہے اور چھے نمبر میں وہ نیچ کی ہو جائے گی فقیر بن جائے اسی طرح اطارت جو ہے وہ چھے نمبر میں اچھکا ہوتا بادشا تو یہ میں نے آج مکمل کر دی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اب مشتری رہ گیا جی مشتری جو ہے وہ خانہ نمبر چار میں اچھکا ہوتا بادشاہ بنتا ہے اور خانہ نمبر دس میں وہ نیچ کا ہوتا ہے فقیر بن جاتا ہے اسی طرح رہو جو ہے وہ نو میں اور آٹھ میں نیچ کا ہوتا ہے فقیر بن جاتا ہے اور اسی طرح جو کیتو ہیں وہ دو میں اور تین میں نیچ گیا ہو جاتی یہ آج میں نے اچھ اور نیچ یعنی بادشاہ اور فقیر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اور اس کو اسی ترتیب سے آپ لکھ لیں تو یہ یاد رہے گا بہت شکریہ جی کل میں انشاءاللہ نئی لیکچر آپ کے سامنے ایک نئی چیز لے کر آنگا اور اس سے اگلے پوائنٹ پہ آپ کو میں لیکچر دوں گا کل کے لئے اجازت دیجئے بہت شکریہ جی سلام